آنڈی آرشد بریکنیوز آرہی ہے اس وقت دکشن کشمیر کے شوپیاں علاقے سے زہم پر اطلاعات کے مطابق آج دوپہر کے بعد قریباً اسکرد پسندوں کا ایک بڑا گروپ جو ہے اور انہوں نے انداد دن فائرنگ کر کے ایک پولیس پوسٹ پر جو زینب پورا میں شوپیاں میں واقع ہے اور اس کے نتیجے میں تین پولیس اہلکار جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں اور ایک زخمی ہوا ہے زخمی پولیس آنسٹیبل کو نزدیکی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے جس کے بعد پورے جو قصبے میں ریڈ الورٹ جاری کر دیا گیا ہے اور اسکرد پسند چاروں جو جو جوانوں کی جو ہے وہ گفل ہے وہ اپنی ساتھ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں ذراعہ نے بتایا ہے کہ اس حملے کی وجہ سے پورے جو سیکیورٹی جو سینیریو ہے وہ اس پر خلبری مچی ہوئی ہے دکشن کشمیر میں اور اس کی وجہ سے یہاں پر ابھی جو حالات ہیں حالات سامانے ہونے کا یہاں پر نام نہیں لے رہے ہیں اور جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پولیس جو پولیس اہلکار جو ہلاک ہوئے ہیں وہ زینپورہ علاقے میں ایک پولیس پوسٹ پر وہاں پر ڈیوٹی پر تائینا تھے اور جس دورہ نے ایک اسکرد پسند کا ایک گروپ نمودار ہویا اور انہوں نے انداز دن اس پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں تین جو اہلکار ہیں پولیس کے وہ موگے پر ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ ایک جو گائل اہلکار ہے اس کو ہسپتال لے جائے گیا ہے اس کی جو کنڈیشن ہے وہاں پر وہ بھی کرٹیکل بتائی جاتی ہے تکل ملا کر تین جو ہے پولیس کے اہلکار وہ ہلاک ہو گئے ہیں اور ایک جو ہے شدید زخمی ہو گیا ہے اس کے بعد پولیس جو اسکرد پسند ہے انہوں نے یہ تمام جو ہے ان کے جو جو ویپن ہے وہ اپنے ساتھ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور سون آفٹر اس اٹیک کے پورے ایک جو قضبے میں ریڈ ایلٹ جاری کر دیا گیا ہے سیکیورٹی فورچ نے پورے علاقے میں ایک میسیو ہنٹ لگایا ہے تاکہ جو حملہ آوروں کے خلاف جو ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور ان کو پگڑا جائے لیکن ابھی تک آخری اطلاع ملنے تک وہاں پر کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں لائے گئی ہے علاقے میں حالات جو ہیں پورتناو ضرور ہیں اور سیکیورٹی اور جو دیگر جو ایجنسیاں ہیں وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ آخر کار تو یہ کن لوگ نے حملہ کیا ہے اور کس تنظیم نے حملہ کیا ہے اور کسی بھی عسکری تنظیم کی طرف سے ابھی تک کوئی اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے موسیقی